حالی اپا جفر کی نیڈیشن میں بنی فلم بھارت کو پانچ جون دو جار انیس کو ریلیس کیا جانا ہے دوستگو کی ایکسائٹمنٹ اس فلم کے پرتی کافی حد تک بڑھ گئی ہے کیونکہ فلم کا ٹیلر اور پہلا گانہ دیکھنے کے بعد اس فلم کا کافی بے سبری سے انتجار ان کے فیز کر رہے ہیں باتانا چاہے گے اس فلم میں سلمان خان کے پوجیٹ کٹنا کیف نجر آنے والی ہے اور اس فلم کی کہانی میں میں ستر سالوں کی جبردست کہانی دکھایا جائے گا لہٰذا سلمان خان کو بھی فلمیں پانچ الگ الگ گروپ دیے گئے ہیں اس فلم کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے ابھی حالی میں سلمان خان نے ایک ویف سائٹ سے دلچسپ کھلاسے کیے ہیں اور اسی انٹروبو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس فلم کے لیے دوسری فلموں کی تلنا میں دس گناہ زیادہ محنت کی ہے سلمان خان نے ایک ویف سائٹ سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت دبنگ تھیری کے تیسرے پارٹ کی شوٹنگ کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھارت ریلیز ہونے والی ہے اسے میرا کردار کی لائف کے الگ الگ فیز دکھائی گئے ہیں نو سال سے لے کے ستائیس سال اور ستائیس سال سے لے کے پیتیس سال پیتیس سال سے لے کے پیتالیس سال اور پیتالیس سال سے لے کے ستر سال کی آئیو تک کا سفر دکھایا کیا ہے جس کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے آگے سپرسٹار نے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ سلطان میں بھی میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی مگر اس فلم میں میں نے جتنا کام کیا ہے وہ باقی فلموں کی تلنا میں دس گناہ زیادہ ہے کیونکہ یہاں الگ الگ لوگ اپنانے تھے جس کے لیے آپ کو بھی کبھی وجن کم کرنا پڑتا تھا تو کبھی بڑھانا بھی پڑتا تھا ساتھی یہ سب کافی کم سمیمے ہی کرنا پڑتا تھا پہلے سب آسان تھا مگر اب مشکل لگتا ہے تو اس طرح سلمان خان نے ایک انٹروبو کے دوران بھارت فلم سے جوڑی کچھ دلچسپ باتیں شیئر کی ہے سلمان خان کے حساب سے سلطان فلم میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی لیکن سلطان فلم سے انہوں نے دس گناہ زیادہ محنت بھارت فلم کے لیے کی ہے ویسے دیکھا جائے سلمان خان کو پانچ الگ الگ لوگ لوگ میں دکھانا واقعی کافی زیادہ چنوٹی پورن بھرا ہونے والا تھا اور ایسے میں سلمان خان نے ان سو بھی لوگس کو کافی بہترین طریقے سے نبھایا کیونکہ فلم کے ٹریلر اور لک پوسٹر کو دیکھنے کے بعد یہ صاف کہا جاتا سکتا ہے کہ سلمان خان کی یہ محنت رنگ لائی ہے اور جب یہ فلم اید 2019 کے موقع پر ریلیس ہوگی تو جائر چی بات ہے درشک بھی اس فلم کو بہت زیادہ پیار دیں گے